اقرأ کتابک اپنی کتاب پڑھو کفا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے پھر فرمایا مَنِ احتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِكَ جو کوئی سیدھا رستہ اختیار کرے گا اس کا سیدھا رستہ اختیار کرنا اس کے اپنے ہی لیے فائدہ بند ہے یعنی جو سیدھے رستے پر چلے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے وَمَنْ دَلَّا اور جو بھٹکا فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا تو اس کا بھٹکنا خود اپنے ہی ذمہ ہے اسی پر ذمہ داری ہے اس کے بھٹکنے کی بَلَا تَذِرُوَا زِرَةٌ بِزْرَأُخْرَا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا دنیا میں تو غن باتنے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے ہیں شیئر کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں مدد کرتے ہیں لیکن آخرت وہاں کوئی کام نہ آئے گا لَا تَذِرُوَا زِرَةٌ بِزْرَأُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج دیں اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کسی انسان تک میسج پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے حق اور باطل کا راستہ واضح ہو جاتا ہے پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے یہ اصلاح میں جواب ہے ان لوگوں کے سوال کا جو اکثر پوچھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے رہتے ہیں جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں تو کیا وہ جہنم میں جائیں گے ان کا کیا بنے گا بہت سے لوگوں کو اس بات سے کنسر ہوتا ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں اکشاہ لیڈی ڈیانہ کا کیا ہوگا جنت میں جائے گی یا نہیں جائے گی مدہ ٹریزہ کا کیا ہوگا آپ بتائیں کہ اس کو کیا ملے گا جنت ملے گی ہے جہاں نہ ملے گا اکثر یہ سوال مجھ سے کیا جاتا ہے تو میں اس سوچتی ہوں کہ مجھے یہ کہ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے میں کیا جانوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ ہر ایک کا حساب اور معاملہ اللہ پر ہے کس کو کتنا پیغام پہنچا ہے حق کی کتنی بات پہنچی ہے اس کا حساب اس کے مطابق ہے ہاں ان سے تو حساب ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن ہمارا ضرور ہوگا کیوں؟ ہم سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو حق جو خیر جو بھلائی تمہارے پاس تھی وہ تم نے ان تک پہنچائی یا نہیں ہو سکتا ہے ان کو تو چھوڑ دیا جائے کہ ان کے پاس حق پہنچائی نہیں لیکن ان کو پکڑ لیا جائے کہ جو ماں کی گود سے یہ سب کچھ لے کر دنیا میں آئے جن پہ یہ دمہ داری آیت کی گئی تھی کیا؟ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو تم ان کو حد کی بات پہنچاؤ ہم سے پوچھو گی ہمیں یہ سوچنے کی بجائے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب یاد آیا کیا ہوگا جب وہ چلے گئے دنیا سے اس سے پہلے کسی نے نہیں پوچھا ان کا کیا بنے گا اور دنیا میں آج اور بہت سارے انسان انہی کے راستے پر ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کا کیا بنے گا کسی کو دکھ نہیں کسی کو غم نہیں کسی کو پریشانی نہیں تو یہ جنرل میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے ابھی ہم سب غافل ہیں ہاں اگر ان میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ اب وہ کہاں جائے گا تو ہمیں جو کرنے کا کام ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہئے نہ کہ وقت گزرنے کے بعد کیونکہ جب وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے اور ذمہ داری ادا کرنے کا وقت نہیں رہتا تو پھر انسان کے پاس سوائے حسرتوں کے کچھ نہیں رہتا اقل مند انسان وہی ہے جو موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے کیونکہ جب وہ جانے کا وقت آ جائے تو اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا کتنا پینک ہو جاتا ہے جب بالکل این جانے کا وقت ہو جاتا ہے پھر فرمایا جب ہم کسی بستی کو حلاق کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پہ چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں دیکھ لو کتنی یہ نسلے ہیں جنو علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے حلاق ہوئی جنو علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا تھا پانی کا فرما دیکھو نہ صرف یہ کہ ان کے اوپر بلکہ ان کے بعد بھی بہت سے لوگوں پر ایسا ہی عذاب آیا اور یہ ہمارے حکم سے آیا تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے کچھ اس کو بھولا ہوا نہیں کون کیا کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ محلق دیتا چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد جب جتنا جیسے جس کو چاہے پکڑے جو کوئی آجلہ کا خواہش مند ہو آجلہ کے لغمی مطلب ہوتا ہے جلدی ملنے والی چیز جو اپنی نیکی محنت کوشش کا بدلہ دنیا میں ہی چاہتا ہو اسے ہم یہیں دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں پھر اس کے لیے جہنم لکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دیکی کا صلح بس دنیا میں ہی اس کو مل جائے تو پھر اس کے لیے آخرت میں کچھ نہیں رہتا اس لیے انسان کو یہ دعا مانگی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسانتا ہو وفی الاخرت حسانا مسلمان آخرت کی سوچ سے خالی نہیں ہوتا اس کا فیوچر صرف دنیا نہیں وہ اپنے فیوچر میں آخرت کو انکلوڈ کرتا ہے اس کا غم صرف دنیا نہیں اس کا غم اس سے آگے بھی ہے صرف دنیا کی خوشیاں پہ وہ بھول نہیں جاتا وہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ اس کی آخرت کے لیے خوشیاں جمع نہ ہو جائیں اس لیے وہ صرف دنیا کے لیے نیکی نہیں کرتا وقتی اور ٹیمپریری کام نہیں کرتا صرف فوری فائدے کی باتیں نہیں کرتا وہ اپنی آخرت کے فائدے کی بات کرتا ہے اور اس لیے وہ صرف آجلہ نہیں چاہتا وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَتَ اور جو آخرت کا ارادہ کرے وَسَعَالَهَا سَعْيَهَا اور اس کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے یہ بڑی اہم آئیت ہے صرف یہ نہیں کہا کوشش کرے فرمایا سَعْيَهَا جیسی اس کی کوشش کا حق ہے ویسی کوشش کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو فَأُلَائِكَ كَانَ اگر وہ اس بوتل میں سے کسی کو پانی پلاتا ہے اب اس کی ایک سوچ ہے نا پانی دے رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ دوسرا پیاسہ ہے وہ صرف اس لیے پانی دے رہا ہے وہ اس کے علامہ اور کچھ نہیں سوچتا ایک یہ سوچتا ہے کہ مجھے خوشی سے یہ پانی پلانا چاہیے کیونکہ پانی پلانے کا سلح اور جزا اللہ کے ہاں پر ہوتا ہے ایک سوچتا ہے کہ مجھے آج پانی پلا دینا چاہیے تاکہ کل میں پیاسا ہوں تو یہ بھی مجھ کو پانی پلا دیں اب یہ دو تین چیزیں ہوگئے ایک کسی بھی سوچ سے خالی بس کر رہا ہے کہ اس کو کرنا پڑ گیا ہے ایک کر رہا ہے لیکن خوشی سے کر رہا وہ مسئلہ سمجھ کے نہیں کر رہا کیونکہ اس سمجھتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے اس میں سے ایک ایک چیز کا سلح ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو ذرے کے برابر چیز کا بھی عجل ضائع نہیں کرتا اور یہی چیز انسان کے لیے نیکیوں کے خیر کے بھلائیوں کے دروازے کھول دیتی ایسا انسان دنیا کے لیے بھی مفید ہو جاتا ہے اور آخرت کے لیے بھی کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے ہماری خود غرزی تنگ دلی بخل جلن کڑھن کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم ہم آجلہ چاہتے ہیں جلدی چاہتے ہیں فوری ریوارڈ چاہتے ہیں ابھی چاہتے ہیں کل کا انتظار نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ ٹیمپریری کام جو ہے یعنی جیسے کہتے ہیں بس کام چلاؤ وقتی طور پر مسئلہ حل کرو اور اس میں سے وقتی طور پر کو فائدہ حاصل کرو محنت کرنا کوشش کرنا لانگ ٹرم پلاننگ کرنا اور لانگ ٹرم سے مراد صرف لانگ ٹرم دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی بھی تو یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کے عمل کو بہترین بناتی ہیں اس دنیا میں بھی خورصورت بناتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش قابل قدر ہوگی یہ نہیں کہا اس کا نتیجہ قابل قدر ہوگا یہ اہم چیزیں دیکھیں یعنی جو کوشش کرے گا اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی یعنی کہا گیا کہ اس کا ریزولٹ دیکھا جائے گا کہ اچھی کوششوں کا دنیا میں اس کے نتیجہ کیا نکلا تھا اس سے بھی کہا پتا چلتا ہے کہ ایک مومن اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے کہ اس نے جو کام کیا اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ملا کیونکہ ہم فوری ریموٹ چاہتے ہیں مثلا آپ لوگوں نے آج کسی کو درس پر بلایا ہوگا وہ نہیں آئے ہوگے تو وہ آگر تلیم ہوگا دیکھا اتنی منی محنت کی اتنی کوشش کی وہ فلا نہیں آئے آپ اس پر پریشان ہونے لگ گئے نہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں اس لیے کہ آپ نے جس جس کو بلایا آپ نے جو محنت کی کوشش کی خود گئے فون کول کی جو بھی طریقہ اختیار کیا سارا کچھ لکھا لیا اللہ کے ہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آگے پھر کیا ہوا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اللہ کی بات سن کر ایسا عمل کرے کہ ساری کوشش کا صلح آپ کو مل جائے اور ہو سکتا ہے کہ ایک بھیڑی کٹھی ہو جائے لیکن اس میں سے کوئی ایک بھی کام کی بات لے کے نہ نکلے اور بظاہر دیکھنے میں ایک بڑی حل چل ہو لیکن اس کا نتیجہ وہ نہ ہو جو ہونا چاہیے تو کسی بھی کام کو اچھا بنانے کے لیے اور انسان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ اس نے کوشش کی اور کوشش کا حق ادا کر دیا کبھی بھی کوشش میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ بھاگ گاڑ کر سکے تو سمجھے کہ آپ نے اپنا کام کر لیا اس کے بعد اگر نتیجہ یہاں نہیں نکلتا تو اللہ کے ہاں تو ضرور نکلے گا ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا کا سامان دیے جا رہے ہیں اچھا کرنے والوں کو بھی اور برا کرنے والوں کو دونوں کو قسمت کے مطابق دنیا تو دیلی رہے ہیں اور یہ ہم دیکھتا اپنی آنکھوں سے بعض بلے لوگوں کے پاس بھی بہت کچھ ہوتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ یہ اتنا غلط کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ان کے پاس بہت کچھ ہے اور فلان شخص بہت اچھا کرتا لیکن اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے یہ سوچ ایک درست سوچ نہیں اس لیے کہ نتیجے کی جگہ اللہ نے آخرت رکھی ہے دنیا نہیں رکھی دنیا میں ہر انسان کو اس کی قسمت کمی رہا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ نیکی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور بساوقات ایک گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی کسی بھلائی سے محروم کر دیتا ہے مثلا آپ کو ایک نیکی کی توفیق ہونے والی تھی ایک بڑا اچھا بزنس ملنے والا تھا بزنس براد آخرت کا بزنس لیکن اس سے پہلے ایسا غلط کام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چانس اور وہ اپرچوریٹی لے لی کہ تم تو اسی سے آگے نہیں نکلے یہ کام تم کیسے کرو گی یہی وجہ ہے کہ ایک نیکی اور نیکیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے اور بسا وقت ایک گناہ باقی نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے کیونکہ تیری میں اندھیرہ آنے لگتا ہے کالا داغ لگنے لگتا ہے اور انسان کے دن سے نیکی کا نور نیکی کی خوشی نیکی کی توفیق چھن جاتی ہے فرمایا کہ یہ دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں یہ دونوں فریقوں کو ہم دے رہے ہیں اور تیرے در کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسے فضیلت دے رکھی ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں اگر ان کے پاس تھوڑا بھی ہو تو وہ شکر گزار ہوتے ہیں سبر کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ایک شخص کے پاس اگر ایمان نہ ہو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو تو بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ تھوڑ دلا ہوتا ہے اس کے دن کو چین اور قرار نہیں ہوتا ہے اسے خوشی نصیب نہیں ہوتی اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوگے کس کے جو دنیا میں احسن طریقے سے اللہ کی اطاعت کے مطابق جیتا ہے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ برچڑ کر ہوگی ماخر رہانا ان الحمدللہ رب العالمین سوال جواب ہو جاتے ہیں کچھ سے سوال ہے دن کے وقت خدا کا فضل تلاش کرو اس فضل سے مراد صرف عبادت ہے یا دنیا کی ترقی کیلئے بھی کوشش کرنا ہے ہمارے علماء عام طور پر اس فضل سے مراد صرف عبادت لیتے ہیں یہی وجہ کہ آج کے دور میں ہم تمام اسلامی ممالک اس قدر پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ ہمیں انہویر مسلم قوموں کی دھگیر پر رہنا پڑ رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہاں فضل سے مراد رزق ہے دنیا کیلئے کوشش ہے چاہاہ رزق حلال کی تلاش عبادت نہیں ہے نا ایک انسان اگر جائز طریقے سے ایک کام کرتا ہے اپنی محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو وہ بھی عبادت کی حالت میں ہے اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لئے بنایا تو کام سے مراد صرف نماز پڑھنا نہیں نماز تو پانچ وقت فرض کی ہے کام کرو جب نماز کا وقت ہو تو آؤ نماز پڑھو پھر چلے جو پھر کام کرو اس کے بارے میں آپ دیکھئے کہ جمعہ کے دن بھی کیا حکم ہے اسلام میں تو جمعہ کی چھٹی بھی کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کیا کرو نماز پڑھو اللہ کا ذکر کرو اور نماز کے بعد پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے وقت عبادت کرو لیکن باقی وقت میں کام کرو ٹھیک ہے سوال ہے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ ہمارے نامہ عمال میں لکھا جاتا ہے یہی نامہ عمال ہمیں دکھا جائے گا جب ایک عمل لکھا جا چکا ہے تو پھر اسے مٹایا کیسے جائے گا وہ تو نامہ عمال میں لکھا گیا کیا توبہ استغفار اور ذکر الہی سے ہم اس لکھے عمل کو مٹوا سکتے ہیں جی ہاں دونوں چیزوں سے نمبر ایک توبہ استغفار سے نمبر دو امن الحسنات یزہبن السیاد جیسے ٹھنڈی ہوا گرمی کو لے جاتی ہے ایسے ہی نیکی جو ہے وہ بدی کو مٹا دیتی ہے جہاں ایک غلطی ہوئی وہاں اس کے بجائے کیا کرے انسان اس کو کمپنسیٹ کرے اس کے عوض کوئی اور نیکی بھی کرے مثلا بھولے سے آپ کی موہ سے غلط بات نکل گئی ہو اب صرف توبہ استغفار ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں کوئی ذکر کر لے گناہوں کے کئی قسمیں ایک ہے گناہ کبیرہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں مثلا چھوٹے مٹے گناہ جب انسان بزو کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بزو کے ساتھ وہ گناہ جو ہیں وہ دھول جاتے ہیں لیکن جو بڑے گناہ ہوتے ہیں جب تک ان پر معافی نہ مانگی جائیں معاف نہیں ہوتے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر معافی کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہوتا ہے مثلا آپ دیکھئے کہ جیسے قسم توڑنا ہے اب آپ یہ کہیں کہ میں نے معافی مانگ لی ہے قسم توڑ دی ہے نہیں صرف معافی نہیں کافی کیا کر رہے ہیں آپ اس کا کفارہ دیں اسی طرح احرام کی حالت میں کوئی ایسا کام کر لینا جسے شکار کر لینا تب اس پر توبہ استغفار نہیں صرف توبہ سے نہیں کام چلے گا کفارہ بھی دو تو کچھ گناہوں کے لیے صرف معافی کافی ہے کچھ گناہوں کے لیے صرف نیکیاں ان کو دھوتی چلی جاتی ہیں جیسے پانی مل کو دھو دیتا ہے ایسے ہی نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں لیکن کچھ چیزوں کے لیے دیکھیں نا کچھ تو آپ ویسی ہاتھ دھوتے تو دسٹ اتر جاتی ہے نا لیکن جو پکتے داگ ہوتے ہیں ان کے لیے سابن لگانا پڑتا ہے کچھ داگ سابن سے بھی نہیں اترتے ان کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے یہ لیکن یہ پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کس غلطی کا ارتکاب کر بیٹھیں ہم میں سے بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں اس کا کفارہ کیسے ہوگا اس کی توبہ استغفار کیا ہوگی جب گناہ کا احساس ہی نہیں تو معافی کہاں سے آئی تو جہالت جو ہے سب امراض سے بڑا مرض ہے یہ قسمت کے بارے میں سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہماری قسمت لکھ دی ہے اور کیا ہم اپنی قسمت کو تبدیل کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں اس کی تبدیل کرنے کی ہم کو صلاحیت دی گئی ہے اس کو سمجھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا وہ قول یاد رکھئے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا کہ تقدیر کیا ہے یہ قسمت کیا ہے اچھا قسمت کا لازم آنا بھی کیا ہے تقسیم کرنا ڈوائیڈ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بندوں کے درمیان ڈوائیڈ کر دی اور اسے میں صلاحیت یا پوٹینشن کو بھی ڈوائیڈ کر دیا اب آپ دیکھیں حضرت علی سے جب کسی نے تقدیر کے بارے پوچھا تمہیں نے کہا اپنا دایا پاؤں اٹھاؤ پاؤں اٹھا لیا آپ نے کہا دوسرا بھی کرو نہیں دو کٹھے نہیں کر سکتا ایک تو کر سکتا دو نہیں کر سکتا کہا یہی تقدیر ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں تمہارا بس چلتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں تمہارا بس نہیں چلتا ہمارا امتحان کس میں ہے ان چیزوں میں نہیں ہے جن میں ہمارا بس نہیں چلتا ہمارا امتحان اس میں ہے جس میں ہمارا بس چلتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کہ آپ مثلا ایک خاص خاندان میں پیدا آپ اپنے پیرنٹس کو چینج نہیں کر سکتے یہ آپ کی قسمت میں تھا کہ آپ فلان کے بچے پیدا اب ہو گئے اب آپ چینج نہیں کر سکتے آپ اپنے رنگ کو چینج نہیں کر سکتے ابھی تک میرے خالق کوئی ایسی سرجری نہیں ہو پا رہی جس سے سکن کا کلر کمپلیٹلی چینج کر دیا چینج بن جاتے ہیں اور نکشو نگار بدلتے رہتے ہیں بلیچنگ کرتے ہیں لیکن وہ بھی کتنی کریں گے سکن پیلنگ پر بھی ایک خاص حصے کی کر سکتے ہیں مگر وہ بھی نیچرل نہیں ہے پھر اس کے اثرات سے دوبارہ بھی وہ پلٹ جاتا ہے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لنزز لگا کے وقتی طور پر اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کر سکتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں بدل سکتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کسی خاص ملک میں پیدا ہو گئے کسی خاص کاسٹ میں پیدا ہو گئے اب قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا رنگ یہ کیوں تھا آپ کے اتنے نمبر کٹ گئے کیونکہ آپ کا رنگ براؤن تھا نہیں اصل میں دیکھا کہا جائے گا کوئی کالا ہے یا گورا ہے ہبشی ہے یا کسی اجمین اصل سے ہے دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے مسئلہ نیک شخص کے پاس پیسہ ہی کوئی نہیں اس سے نہیں پوچھا جائے گا اس نے زکاة کیوں نہیں دی کس سے پوچھا جائے گا جس کے پاس مال ہے اور پھر اس نے اپنے مال میں کیا کیا تو اسی طرح روزی کے بارے میں آتا ہے کہ انسان کی روزی جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے کہ اتنا ملے گا اس کو لیکن اس کے لئے کوشش بھی ساتھ لکھی ہوئی کہ اس کو اتنی کوشش بھی کرنی پڑے گی اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ انسان نے کوشش اچھے رستے میں کی یا برے رستے میں کی کیا کیا امتحان اس بات کا نہیں کہ اس کے پاس پیسے کتنے آئے اس بات کا ہے کہ اس نے کمائے کہاں سے اور خرچ کہاں کیے تقدیر کا لفظ جنہیں قدر سے ہے قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ تھا تقدیر کی دیفنیشن عربی کے تین لفظوں میں ہے علم اللہ السابق علم اللہ السابق یہ تین عربی کے لفظ ہیں جس میں تقدیر کا معنی سمایا ہوا ہے یہ تقدیر دراصل اللہ کا وہ نالج ہے جو اس کو پہلے صحیح ہے کون کیا کرنے والا ہے جیسے آپ کو اپنے بچوں کی عادتوں کا علم ہوتا ہے آپ ایک چیز پکاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے آج پلاں بچہ ہے گروہ نہیں کھانے والا کھانا غیب کا علم ہے آپ کو نہیں آپ کا پتا ہے آپ کو بچہ ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کو کیا کھاتا ہے کیا نہیں کھاتا تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے بنے پتہ ہے اس کو بھی یہ کیا کرتا اور کیا نہیں کرتا تو یہ جو علم ہے یہی دراصل تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے اسے پہلے سے ہی پتا ہے کون انسان کیا کرنے والا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جبر کر کے اپنے بچے کو کہا یہ نہیں تم کھانا زبردستی تو نہیں کی آپ نے تو کچھ نہیں کیا اسی طرح اللہ تعالی زبردستی نہیں ہمارے اوپر کرتا رہی کوئی نیکی کرنے لگتا رہتا ہے نا نا تم نہیں کرنا اس لئے کہ میں تم کچھ ہنم میں ڈالنا ہوں قبردار جو نیکی کرو اس کا ہاتھ کھیچ لیں ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اتنا کچھ جو میں اس کو دوں گا یہ کرے گا کیا بچے کرشتے سنا ہے آسمان پر ہوتے ہیں اس لئے صرف استخارہ ہی کافی ہے چلی استخارہ کوئی تھوڑا سی بات ہو جائے کیونکہ لوگ اس کے بارے بہت کنفیجن کا شکار رہتے ہیں استخارہ جو ہے یہ خیر مانگنا ہے لفظی مانگنا یہ باب استفال سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے خیر مانگنا خیر کی دعا کرنا بھلائی مانگنا جب انسان کو زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس وقت دو رکعت نفل پڑھ کے ایک دعا مانگنے کو کہا گیا ہے جس دعا کے الفاظ میں یہ آتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے حق میں اچھا ہے تو مجھے اس کو کرنے کی توفیق دے اس کو میرے لئے آسان کر دے اور اگر یہ میرے دنیا میں دین میں آخرت میں انجام میں اچھا نہیں مجھے اس سے پھیر دے اس کو مجھ سے پھیر دے اور جہاں خیر ہے مجھے وہاں لے جا یہ ہوتا ہے استخارہ اس کے لئے نہ سونا شرط ہے نہ خواب آنا شرط ہے نہ خواب میں رنگ دیکھنا شرط ہے نہ اس کی تعبیریں کرانا شرط ہے ہو سکتا ہے آپ کو ایک بالکل ہی اور شیطانی خواب آ گیا ہو اور اس کا کوئی تعلق نہ ہو آپ کی دعا استخارہ سے اور آپ اسے اسوسییٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیونکہ خواب اکثر کیا ہوتا ہے انسان کے اپنی سوچ دوبارہ اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ استخارہ سے خواب کا کوئی تعلق نہیں ایک شخص کوئی خواب نہ دیکھے لیکن اس کے دل کا ایک رجحان بن جاتا ہے یہ کام مجھے کر لینا چاہیے کنونس ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس کر لو اللہ پہ بروزہ کرو اور بعض اکر یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوتے ہوتا رک جاتا ہے آپ استخارہ کی دعا پڑھتے رہے روز اگر وہ آپ کے حق میں اچھا تو اللہ تعالی غیب سے رستہ کھول دے گا اور اگر اچھا نہیں اور بظاہر آپ کو اچھا نظر بھی آ رہا ہے تو وہ پھر جائے گا وہ خود بخود ہوتے ہوتے چیز رہ جائے گی اس لئے استخارہ جو ہے وہ دعا ہے مانگتے رہیے اللہ تعالی بہتری کرے گا اور یہ جو آسمان پر رشتے ہوتا ہے یہ وہی والی بات ہے جو پہلے تقدیر والی ہو گئی کہ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے ہی پتا ہے کہ کون کس سے شادی کرے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو کوشش کرنے سے روک دیا گیا کہ نہیں تم بیٹھے رہو کیونکہ تمہاری شادی پناہ سے ہونی ہے اور جب تک وہ آنا جائے تو تم نہ ہلنا اپنی جگہ سے نہیں اللہ تعالی نے ساتھی یہ بھی لکھ دیا کہ کوشش بھی کرو لیسا لیل انسان اللہ ماں سامنے سوال ہے بچے کا نام اس کی ابلیٹیز پر اثر انداز ہوتا ہے نام جو ہے اس کے جو مطلب ہوتا ہے وہ انسان کے کانوں سے بہت دفعہ ٹکراتا ہے ایک بات جب انسان بار بار سنتا رہے تو وہ اس کے اوپر اثر ہونے لگتا ہے کچھ مثلا اگر آپ کو دس بارہ لوگ یہ کہیں آپ کا رنگ پیلا لگتا ہے آپ انیمک لگتی ہیں آپ کچھ بیمار لگتی ہیں تو کیا ہوگا آپ آ کے بیٹھ کے پڑ جائیں گے حالانکہ آپ گھر سے اچھے بلے نکلے تھے یہ جو سننا ہے نا بار بار ایک ہی بات سننا آپ کچھ ٹھیک نہیں لگتی آپ کچھ ٹھیک نہیں لگتی پھر خود کو ترس کھانے لگتے ہیں اسی طرح بچے کے نام کے اندر جو میننگ ہوتا ہے وہ بار بار اس کے کانوں سے ٹکراتا رہتا ہے ٹکراتا رہتا ہے تو اس کا انکارشس لی اس کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی وہ اثرات ہوتے ہیں جن کو ہمیں ایک خوفناک سی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے باز وقت بچے کا بڑوں کے بھی تبدیل کر دیئے مثلاً ایک خاتون کا نام تھا برہ اس کا مطلب ہوتا ہے نیک بی بی آپ نے نام تبدیل کر دیا فرمایا اللہ تو ذکو انفوس اکو اپنے آپ کو پاک مت سمجھو نیک مت سمجھو لیکن اس کے باوجود ہم مسلمانوں بہت سے لوگ نیک اختر نیک پروین نیک بی بی نام رکھتے ہیں حالانکہ منع ہے یہ نام معاف کیجئے اگر آپ نے سکی سکھا ہو تو بچے کا نام بس اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انسان سنتے 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 وہ چیز اس کے اندر بیٹھنے لگتی ہے سوال ہے یہاں پر بہت سی مختلف جماعتیں ہیں اور دین کے لئے بھی کئی لوگ کام کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا ان کی جماعت سے تعلق نہیں تو آپ کو وہ بہنیں اچھا مسلمان ہی نہیں سمجھتی یہ بات صحیح نہیں ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی خیرخواہی ہمارا فرض ہے ایک اچھا صحت مندانہ رویہ کیا ہے کہ ہر ایک سے ملیں اس میں جو اچھی بات ہے وہ لے لیں اور کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں آپ کو کیا پتا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کے نظیق جو آپ کو نظر نہیں آرہا وہ کتنا عزیز ہو آپ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے اور معلوم نہیں اس کو اللہ تعالی نے اور کس نیکی کی توفیق دی جو آپ کو نہ دی ہو تو ہمیشہ کوئی بھی ہو بظاہر ہلیہ کسی کا کیسے بھی نظر آتا ہو کوئی انسان سامنے سے کچھ بھی نظر آتا ہو لیکن کوئی ججمنٹل اپینین قائم نہ کریں کیونکہ اللہ تعالی نے وہ کرنا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون کیا ہے دیکھیں کوئی جماعت کیوں بنائی جاتی ہے چلے یہی میں آپ کو سمجھا دوں جماعت کیوں بنائی جاتی ہے یہ جماعت کو آپ سکول کی جماعت سے سمجھیں سکول میں ایک جماعت بناتے ہیں ایک پرائمری سکول بناتے ہیں ایک سیکنڈری سکول ہوتا ہے تو یہ کیوں بناتے ہیں کبھی سوچے آپ نے بچوں کو ایک جماعت یا ایک سیکشن میں کیوں بانتے ہیں کلاس وائیو میں ہے کسی بھی سیکشن میں بڑھ جائے جا کے کیا فرق پڑتا ہے نہیں وہ اس لیے بناتا ہے کہ ایک ڈسپلن قائم ہو جو ابھی کوئی جماعت بنتی ہے نام پہچان کے لیے ہوتا ہے بس اب جب میں جماعتیں اسلام کے کام کے لیے بنی ہیں وہ کیا ہے ایک فورم ہے کہ یہ لوگ مل کے کام کر رہے ہیں ان کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے ایک رابطہ ہوتا ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے ایک پالیس ہی ہوتی ہے کام کرنے کی اور اس کے مطابق وہ کام کرتے رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر ان کو وہ کنوینینٹ ہے کسی خاص گروپ کے ساتھ مل کے کام کرنے میں تو کرتے رہے وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے انڈویجیلز ہوتے ہیں تو ان کے نام ہوتے ہیں کیا کسی شخص کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ میں تم سے بڑا ہوں کی کسی کے نام کی وجہ سے کسی کو عزت مل سکتی ہے جب تک اس کے اندر کام کوئی نہ ہو یہ جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے جو نام ہیں ان کے جو ٹریڈ مارک ہیں وہ کس طرح بہت مشہور ہوئے ہیں اور کس طرح ان کی اتنی ویلیو ہوئی ہے جتنے بھی نام ہیں ان کو عزت کب ملتی ہے جب ان کا کام اچھا ہوتا ہے آپ کسی بھی جماعت میں ہیں آپ کام اچھا کریں ممکن ہو جب موقع ملے کسی دوسری جماعت کو کوئی بھلائی مہنچانے کا ان کی خیرخواہی کرنے کا ان کے کام آنے کا تو اس میں کبھی بھی دیر نہ کریں کبھی بھی تاثب نہ برتیں کبھی بھی زید نہ رکھیں اور اگر ان کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی تو خیرخواہی سے اصلاح کر دیں اور جو چیز اچھی ہے اس کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے ان لوگوں پر جو اس خاص جماعت میں نہیں کچھ لوگوں کو ایک اور پلیٹ فارم مل گیا ان کو وہ بات کیونکہ ذینی لیول مختلف ہوتا ہے کچھ لوگوں کا بہت انٹیلیکچول لیول ہوتا ہے وہ انٹیلیکچول سے ساتھ مل کے کام کرنے کو بہت آسان سمجھتی کچھ لوگ بہت پرائمری لیول کے ہوتے ان کو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ مل کے دیکھیں نا انسان جب کبھی کسی سے دوستی کرتا ہے کسی گروہ میں شامل ہوتا ہے کسی گروپ میں تو کچھ کامن چیزیں ہوتی ہیں نا تب ہی آپ ایک خاص اس میں شامل ہوتے ہیں تو اگر کچھ لوگوں کے اندر ایک خاص ٹرینڈ ہے کامن چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے اس میں شامل ہو جائے لیکن کوئی جماعت کسی دوسرے کو برا نہ کہے کسی کے پیچھے نہ پڑے یہ اتنے افسوس کی بات ہے کہ بساوقات ہم ایک پلیٹفارم بناتے ہیں وہ بنتا ہے کسی لیک کام کے کرنے کے لیے لیکن ہم کیا شروع کر دیتے ہیں اس میں کہ اپنا کام کرنے کی بجائے ہر وقت دور بین لے کر دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں اچھا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو ہمارا کام کیا ہے اس کی خیرخواہی کرنا اس کے ساتھ بھلائی کرنا اور اس کے لیے اچھا سوچنا ان کے سوال یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے ذاتی عمال کا ذمہ دار ہے اور اگر اپنے ذاتی ڈیوٹیز کو فلفل نہیں کرتا تو اس پر اس سے پوچھ ہوگی یہ بات آپ کی درست ہے عمالی جو ہے نا ہر انسان کا اس کے دو پہلوں ایک وہ جو اس کا اپنا ایکشن ہے اور دوسرا اس کا بھی ایکشن کہ جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سوال انڈیویجولی ہمارا نہیں ہوتا اس کا ایک امپریشن ہوتا ہے سوسائیٹی پر ایچ ان ایپری ہومن بین جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اپنے ایکشن کا بھی اپنی ذات کے لیے بھی اور اس ریاکشن یا امپریشن کا بھی جو دوسروں پر ڈال رہا ہے مثلا اگر آپ کرول ہیں تو آپ کسی نون مسلم کے ساتھ ایسا ایٹیٹیٹ رکھتے ہیں تو ایک تو یہ لکھا جائے گا کہ آپ نے ایک غلط چیز کی اس کی آپ کی اوپر ایک وہ لگ جائے گی اور ایک یہ کہ آپ کی اس کرولیٹی سے اسلام کی جو بدنامی ہوئی یا دوسرے شخص کو جو تکلیف پہنچی یا اس کا آگے جو نتیجہ نکلا یہ بھی ساتھ کاؤنٹ ہوگا اور اس پر اعمال نامہ بیس ہوگا یعنی صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک چیز لکھی جاری ہے اور یہ کوئی بند کتاب ہے جو پڑی جاری ہے بلکہ اس کے اثرات کیا ہیں مثلا ایک پھول جو ہے وہ خوبصورت بھی ہے اور ایٹی ٹائم وہ خوشبہدار بھی ہے ایک اس کی خوبصورتی ہے ڈلی پیسی ہے اور ایک اس کی خوشبو ہے جو ہر طرف جا رہی ہے یا یہ کہ ایک چیز دیکھنے میں کبھی ہے اور ایک اس کی بیٹ سمیل ہے جو ہر طرف جا رہی ہے تو ہر انسان کی جو ایک غلطی ہے ایک تو اس کی انڈویچول ہے اور ایک اس کے جو چین چلتا ہے دوسروں تک جاتا ہے وہ بھی مثلا ایک سسائٹی میں اگر چوروں کی کسرت ہو گئی ہے تو صرف چوروں کو نہیں پکڑا جائے گا سسائٹی کو رسپانسیبل ہوگی کہ جس نے چور پیدا کیے مثلا اگر مثلا ہم ایک خاص سسائٹی میں رہتے ہیں وہاں ایک جرم ہو رہا ہے ڈائریکلی نہیں مگر انڈائریکلی ہم اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رسپانسیبل ہیں اب ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہماری رسپانسیبلیٹی جو ہے وہ ادا ہو جائے تو اس میں ہر شخص کو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اپنے لیول پر جو وہ کر سکتا ہے وہ کرتا جائے وہ کترہ کترہ مل کے اس کے رسپانسیبلیٹی ادا اور ساتھ یہ کہ خود کرنے کے لئے وہ دوسروں کو بھی احساس دلائے اسی وجہ سے جہاں نماز فرض ہے وہاں ایک دوسرے کو نیکی کی تلقیم کرنا اور برائی سے روکنا بھی لازم ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم تم نیکی کا حکم ضرور دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ تم پہ ایسا وقت آگا کہ تم دعائیں کرو گا تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی اور پھر صورت الاسر میں کیا آتا ہے کہ انسان نقصان میں ہے جب تک کہ ایمان لاکر نیک کام نہ کرے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقیم نہ کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقیم نہ کرے چاہے کسی بھی حالت میں یعنی ہر شخص صرف اپنا نہیں آس پاس کا بھی ذمہ دار ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد و لا الہ الا انت مستغفرک و نتوبو الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکا